اسلام علیکم بیک ٹو میرے چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں اپنے حفظ و عمال میں رکھیں اور دیلی خواہ انشارت کو پورا کریں ہمیں پانچ وقت نمازی بنائیں آمین سم آمین ریسی پی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں بہت زیادہ چٹپا ٹی سی ہے آج کی ہماری ریسی پی کا نام ہے آج کی ہماری ریسی پی کا نام ہے چنہ چاٹ جو کہ ہم آپ کو تھوڑ دیفرنٹ طریقے سے بتائیں گے ویسے تو نورملی سب کو یادی ہے بنانا لیکن جو ہمارے بنانے کا طریقہ تھوڑ سا الگ ہے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سفید چنے لیے جس میں نمک ڈال کے ہم نے اسے بارک کر لیا تھا ایک پیالی ہم نے اس کے نربارک والی نمکو لیے ایک میڈیم سائز کا پیاس جسے ہم نے دیکھی بارک بارک کٹ کر لیا ایک میڈیم سائز کا ٹماتر جس کے بیس نکال کے ہم نے چھوٹ سوٹا کٹ لیا اور ہم نے اس کے اندر دنیا پودین ہے اور ہری مرچ کی چٹنی لے لیا اور ایک پیالی ایملی کا پلپ لیا اب ہم مصالوں کی طرف چلتے تین موٹی والی ہری مرچے لیا جس سے ہم نے بارک بارک کٹ لیا ون ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ لیا ہم نے ون ٹی سپون چاٹ میسالہ ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ اور ہم نے اس میں دو ترہ کے نمک استعمال کیے ایک ہم نے کالا نمک لیا اور یہ دوسرے جو نورملی گھروں میں یوز ہوتا ہے سالن میں یہ دونوں ملا کے ہم نے ہاف ٹی سپون لینے تین میڈیم سائز کے ہم نے آلو لے لی جس سے بارک بارک کٹ لیا اور اب سب سے پہلے ہم نے ان آلو کو فرائے کرنے فرائی میں دیکھیں ہم نے آلو لیا جا جو جس سے گرام ہو چکے اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے دیکھیں یہ لائٹ گوڑڈن ہونا شروع ہو گیا دیکھیں کتنا پیارا لائٹ گوڑڈن سا کلر بھی آگے اب ہم اسے نکار لیں گے دیکھیں آپ نے اسی طرح سے آلو کو بارک باری کٹ کے فرائے کرنے اور اس طرح سے کرسپی کرسپی فرائے ہو جائیں گے دیکھیں کتنا کرسپی ہے اب ہم چاٹ بنانا چاٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے بڑا سا باؤل لے لیا اس کے اندر ہم چنے ڈالیں گے اب ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے اب ہم نے جو دھنیا پودین اور حریر مرچی کی چٹنی بنائی تھی وہ ڈال دی اور جو مثالے میں نے آپ کو بتایتے وہ ڈال دیں گے یہ میں آپ کو بتا چکی کون کون سے مثالے ڈالیں اور کتنے کتنی مقدار میں ڈال لیں اب ہم اس کے اندر املی کا پلب ڈالیں گے اب ہم سائے چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جویں گے ہم اس کے اندر نم کو ڈالیں گے اور جو ہم نے آلو فرائی کیا تھے وہ ڈالیں گے ہم اسے مکس کریں گے ہم اس کے اندر نم کو ڈالیں گے ہم اس کے پر آلو ڈالیں گے تو اس کے اوپر پاپٹی وغیرہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ اتنے کرسپی ہیں اور ہم نے اس کے دھائی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائے گا آپ کو کیسے لگی اور جو نیو دیکھنے والے وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ایسی پی اچھی لگتی ہوں گی اگر آپ کو اچھی لگتی تو ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائے کریں اور اگر آپ کو کوئی مسٹیک لگتی تو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں انشاءاللہ ہم اسے بیدر کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی فرمائش بھی ضرور بتائے کریں اب ہمیں اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقاتوں کی نیکس ایسی پی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ